اس کی وجہ تم نے ڈھونڈی ہے اس کی کئی وجہ ہیں ایک دو میں بتاؤ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز گھر میں نہیں پڑی جاتی عورتوں کی طرف سب دوسری وجہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور تیسری وجہ شاہر اپنی بی بی پہ بھروسہ نہیں کرتا اور بی بی اپنے شاہر پہ بھروسہ نہیں کرتا دونوں الکشن میں رہتے ہیں الکشن لڑ رہے ہیں الکشن ذراسی اگر بات اس کے دماغ کو چڑ گئی لگ گئی فوراں وہ اس کو شک کے دائرے مرک لیتا ہے فوراں وہ اسے شک کر لیتا ہے نہ بی بی محبت کرتی ہے نا شاہر خالی زندگی گزر رہی ہے کئی کئی بچوں کی ماں ہو گئی کئی کئی بچوں کا باپ ہو گیا مگر پھر بھی ابھی اسے شاہر کی خدمت کرنے یہی سے بی بی کی خدمت کرنے دل جیت لے گا ابھی تک صلیقہ شعور نہیں آیا ہے اللہ اللہ اگر تمہیں دیکھنا ہے محبت کی بات چل رہی ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میں دکھاؤں جس کے گھر میں نہ ٹھائل سے نہ پتر ہے جس کے گھر میں نہ لنٹر ہے نہ ایسی ہے جس کے گھر میں نہ پنکہ ہے نہ کولر ہے مگر دونوں بھی ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کر کر کے چٹنی روٹی کھاتے اور سرخ سفے دو رہے ہیں وہ ہے کم سنو اے غریب لڑکا اور اے غریب لڑکی ہے دونوں کی شادی اگر لڑکا کمانے دا تو دولا دیا دی روٹی کالے دے لڑکی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے لڑکا مسجد میں پڑھ کے آتا ہے کام کا چلہ نمازی نام ہے نمازی ہے اس کا نام عبرار ہے کیا نام اس کا ایک مالدار آدمی تھا اس کے گھر پہ وہ مزدوری کرتا تھا مگر روزانہ ہر رات کو تھوڑی دیر اٹھ کے کہتا تھا اے اللہ تم مجھے حج کی دولت سے مالا مال فکرماتا اے اللہ تم مجھے اپنے محبوب کا روزہ دکھا دے اور اپنے گھر کا تواز کرا دے مگر پھر اپنی جیگ کی طرف کو دیکھتا تھا آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے کافی دن گزرتے چلے جا رہے گزرتے چلے جا رہے شوہر نے بھی خوش ہے بی بی بھی خوش ہے بی بی نے کبھی شوہر کو پریشان نہیں کیا تھک نہیں کیا اللہ اللہ ایک دن ناشتہ کر کے جب سید کے یا پر گیا نوکری کے لیے تو سید اور سیٹانی تو روحج کو جا رہے تھے اس کے دل میں خیال آ گیا آقا کی آدھ آ گئی اپنی خربت کو لے کر کے رونے لگا اتنا رویا اتنا رویا آنکھیں لال ہو گئی شام کو جب گھر آیا تو روتا ہوا آنکھوں میں آسو تھے بی بی کے پاؤںوں کے نیچے کی زمین نکل گئی بی بی ایسی تھی پاؤںوں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور جیسے ہی زمین نکلی بی بی آ گیا بری ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی وہ میرے سرطاب بولو کیا پریشانی ہے ابھی تمہاری بی بی زندہ بولو تمہارے دل میں کیا ہمیں ذرا پتا جب ہی تنا کہا تو وہ کہنے لگا نہیں میری بی بی نہیں کوئی بات نہیں ہے مگر بی بی کہنے لگی نہیں میں بھی سات سال سے تمہارے گھر میں رہ رہی ہوں تمہاری آنکھوں میں آج تک آسو نہیں دیکھے آآآآآآآآآآآآآآآآہ ہج کو جا رہے مگر میں نہیں جا سکتا اس لیے میں رونے لگا ارے بی بی نے اسے پانے نہیں دیئے بی بی کہنے لگی ہو میرے سرطاب میں نے پڑا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے جس کو میرے سرکار پلاتے ہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گی سبہان اللہ سبہان اللہ ناری تلبی ناری رسالت بسلقِ عالی حضرت عزمتِ مصطفیٰ حضور سید مفتی مقیم الرحمن صاحب آج کی بی بی ہوتی تو تانے دیتی تانے گھر پہ چپر پڑا نو سو چوے کھا کے بلی حج کو جارے دیواریں ثابت نہیں ہیں خواب دیکھو کتنے اوچے ایسے تانے دیتے مگر بی بی نکاللہ انشاءاللہ ضرور بلائے گا اللہ فرمات اللہ تکو نہ تُو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس میں تُو اللہ اس نے شوہر کو پانی لاکے دیا مو دھولو آج بی بی ہیں کہاں پانی لاکے دے رہی میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ زندگی گزارنے کا ڈھنگا جائے پانی لاکے دیا پانی اس نے مو دھولیا اور مو دھولے کے بعد اس نے جو تک کھانا لگا دیا کھانا بھی کھا لیا اس لیے شاہ کی نماز پڑھ لیں کھانا سرداد لیٹ جاؤ تمہارا سر دبا دوں سر دبانے لگی آج کی بی بی سر دبا تھی یہ سوچتی ہے موقع لگے تو گلہ دبا تھی کیوں کہ ظلم اتنے کر رہے ہیں چھوٹتے ہی ماں بین کی گالی بکتا ہے پریشان یہ گھر میں آئے اس کی وجہ کیا ہے توجہ رکھو اب وہ سو گیا شوہر مگر بی بی کو دیکھو بی بی نے کھانا نہیں کھایا اب وضو بنا کر کے مسلح بچا لیا اور مسلح بچا کر کے رات تر روتی رہی دعا کرتی رہی سجدے میں پڑھی رہی گل گل آ کے روتی رہی مولا میں نے آج تک تسے کچھ نہیں مانگا مولا میں نے غربت کے لیے شکایت نہیں کی اے اللہ میں بھوکی رہی میں نے کچھ نہیں مانگا مگر میرے بولا آج میں نے شوہر کی آنکھوں میں آسو دیکھیں اے اللہ میری دعا قبول کر لے کہ میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے کہاں ہیں آج بی بیاں جو دعائیں کر رہی اگر ہے تو میں بتاؤں کسی کے شوہر کا اگر کام اچھا نہ چلتا ہو تو تین مرتبہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے اگر کرے تو بھی تو تین مرتبہ پڑھ کر دعا کر دے ایک مہینہ پلٹ کے نہیں آگا پھر دیکھ لینا قرآن کا جلوہ چار سو پچاس مرتبہ پڑھ لے چاہے کہ ایسا ہکامت کا ہوا انشاءاللہ اس بھرکت سے اس وزیدے کی بھرکت سے تمام اکلے کام پار ہو جائیں گے پہلے کہ میری ماں بہنوں کے پاس توپ نہیں تھی ہتھیار نہیں تھی یہ قرآن تھا اور ان کا آچل تھا اور دعا میں لگ جاتی تھی تو بیڑا پار ہوتا تھا بیڑا پار اب کار چھوٹا سا بچہ ہے دیکھئے چھوٹا سا بچہ ہے گود میں ہے وہ چیخ رہا رہا چپی نہیں رہی ہر ہر کر رہی اس کو ہر ہر بھلا کچھ یادی نہیں اب یہ چیخ رہا چلا رہا بچہ نہیں چپ رہا پوری کوشش کر لی چپانے گی تو جھوٹ بولنا شروع کر دی چپ جا دے کتا رہا چپ جا دے بلی آ دے دیکھ بندر آدم ارے بھوٹ آگا ماں جھوٹ بول لگی جھوٹ بول کے چپا رہی ہے جھوٹ پہلے کی مانگا بچہ روڑا دمہ چپا پی تھی تو اسے معلوم تک قرآن میں ہے اگر بچے کو نظر لگ جائے تو انتیس میں پارے کی آئے وَحِيَا قَادُ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَا يُزْلِكُونَ كَفِيَ بُصَارِهِ لَمَّا سَمِعُ الْذِكُرَ وَا قُونُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا بِكُرُ لِلَا آلَمِينَ کیا مرتبہ پر پھوک دیتی نظر ختم ہو جاتی تھی بچہ سکون سے سو جایا کرتا تھا سبحان اللہ نارِ تقبیر نارِ مسعالت مسلکِ عالی حضرت فائزانِ عالی حضرت فائزانِ اولیاء اکلام خواجہ کا انگوستان حضور سید مفتی مطل